موسیقی لیتھیویا ایک خوبصورت ملک ہے جو بیلٹک سیک کی برواقعہ ہے جس کی آبادی صرف انیس لاکھ ہے جس کی سرکاری زبان لیتھیویا ہے لیکن انگریزی زبان بھی یہاں سمجھے بھی جاتی ہے اور بڑی بھی جاتی ہے لیگا اس کا در الحکومت ہے آج کا ویلاب لیتھیویا کی امیگریشنز اور جابز کے مطالبے ہیں کہ کون سی جابز کون سے پیشو میں یہاں اویلیبل ہیں اور آپ یہاں کیسے جا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں جس طرح پچھلے ویلاگز میں بھی ہر ویلاگز میں جب کسی ملک کو ڈسکرائب کرتا ہوں امیگریشنز کو ان کی جابز کے مطالبے تو اس کا تاریخی پسے منصر اور مختصر سا اس کا محلے وقوع بھی بتاتا ہوں تو دوستو لیتھیویا کا جو محلے وقوع بتانا مجھے یہاں ضروری ہے جو اسٹونیا اور لیتھوینیا کے درمیان ہے جس کے ساتھ روس ہے اور دوسری طرف بررس ہے لیتھیویا کے مطالبے کہا جاتا ہے یہ ملک حسین دراسکت خواتین اور خوبصورت جھیلوں اور بے شمار دریاؤں کی سرزمین ہے یہاں کے لوگ غیر ملکیوں کے لیے ابتدائی اجام میں جب ہو جاتے ہیں زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے کیونکہ میں نے بہت سے دوستوں سے پوچھا ہے جو وہاں گئے ویزٹ کر کے آئے یا وہاں موجود ہیں تو ان سے اس تفسار کیا تو ان نے مجھا بتایا یہ بہت زیادہ گرم جوش نہیں ہوتے لیکن کچھ فاصلوں پر آپ کو رکھ رکھتے ہیں لیکن بعد میں یہ آپ کے ساتھ تعلقات ان کے خوشکوار ہو جاتے ہیں بلکہ دوستانہ ہو جاتے ہیں اور دوستانوں دوستوں کے ساتھ یہ بہت بھی تکلف ہوتے ہیں بہرہ اوکیانیس کی سمندری ہوایے اثر انداز ہوتی ہے اس وقت کیونکہ سردی کا آغاز ہو چکا ہے اور درجہ حرارت کو جب نے آج چک کیا ابھی تو وہ چھ سنٹی گریٹ ہے یعنی سخت سردی ہے پبلک آف دلیویتیہ دوہزار چار میں یورپی یونین کا ممبر بنا دوہزار چودہ میں یوروکا میں شامل ہوا اس کی تاریخی امارات جو یونیسکو کی ورڈ ہیرٹیج سائٹ کا حصہ ہے ہر ممارت اپنی داستانیں سوناتی ہوئی نظر آتی ہے لیتیویہ دنیا کا سب سے تیز ترین انٹرنیٹ ہے جس کی سپیڈ 37.5 میگا بائٹس پر سیکنڈز ہے لیتیویہ کا جی ڈی پی 75.91 بلین ڈنلز ہے یہاں پر بے روزگاری کا تناسب 6.60 ہے لیتیویہ کی ایکسپورٹ جو ہے ان کا ذراعہ عامدن لکڑی ہے لکڑی سے بنی ہوئی مصنوعات ہیں یہاں مشینری منفیکچر ہوتی ہے ٹکسٹائل مشینری کے علاوہ فوڈ سٹف تیار ہوتی ہے جو جرمنی میں ایکسپورٹ ہوتی ہے روس میں، اسٹونیا میں اور سویڈن میں ایکسپورٹ ہوتی ہے لیتیویہ میں ایوریج ویجز جو ہے وہ سالے گیارہ سو یورو ہے یہاں امیگریشن پالیسیز کے تحت تباہ پانچ سال مسلسل جا رہتے ہیں تو آپ کو پرمنٹ ریزیڈنٹس اور بعد میں سٹیزنشپ کا سٹیٹس میں لیاتا ہے اگرچہ یہاں ہر شعبے میں جابز موجود ہیں لیکن سب سے مقبول ترین جاب یہاں ٹرک ٹرائیورز کی ہے پھر یہاں پلمبر کی ضرورت ہے الیکٹریشنز کی ضرورت ہے یہاں وہاں موقع اور اس اپنے اہلیت کے مطابق آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں لیتیویہ میں جاب ویزا کے سکل کے مطابق اپنے امپلائر کو تلاش کرنا ہوتا ہے اور کیونکہ اس کی جاب آفر کے بعد ہی آپ کو ورک پرمنٹ مل سکتا ہے لیکن یہاں بتانا بھی ضروری ہے کسی بھی امپلائر کو اپنے کام کے لیے جب کسی غیر ملکی کارکن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سٹیٹ ایمپلائمنٹ ایجنسی آف تلیتیہ کو انفارم کرتا ہے کہ اسے جاب کی ضرورت ہے اور یورپی یورین سے کوئی شخص انہیں ابھی تک اس درخواہ اس کی جاب کے لیے درخواست نہیں دی بعد میں اسے اجازت مل جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد تو اس کے بعد پھر اسے دپارٹمنٹ آف تا فورن آفیرز میں اس کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اس طرح پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا آپ یوئی میں ہوں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں امومن پہلا ورک پرمنٹ ایک سال کے لیے ہوتا ہے پھر ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پانچ سال جب مسلسل آپ کام کرتے ہیں وہاں تو آپ کو پرمنٹ ریزیڈنس اور آپ کو شہریت مل جاتی ہے آپ پہلے سال کسی امپلائیر جس کی جاب جس کی آفر پر آپ جا رہے ہیں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے آپ کو وہاں ایک سال آپ کے ساتھ کام کرنا ہوا کسی اور کے ساتھ سوچ نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری ہے ایک بات اور بھی میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ایسی جاب جس کا تعلق غیستی سٹرکچر سے ہے انفرسٹرکچر سے ہے ان کے سٹرکچر سے ہے وہاں اگر آپ نے جاب تلاش کرنی ہے تو وہاں آپ کو لیتھیوین زبان کو سیکھنا ہوگا اور ادروائز غیر ہولرمند جابز کے لیے زبان کوئی ضروری نہیں ہے لیتھیوین کی جاب کی تلاش کے لیے لیتھیوین امپلائیمنٹ ایجنسی کی ویب سائٹ سے آپ اپلی مطلوبہ جاب تلاش کر سکتے ہیں تو ہزار تئیس پہ لیتھیویا میں بسامیوں میں اضافہ ہوا جابز میں اضافہ ہوا جس میں ڈرائیورز چاہیے ان کو انجینرز چاہیے تعمیراتی کمپنیز کے مقارکل چاہیے آئیٹی کے شعبے سے تعلق بھی رکھنے والے وہ ہولرمند چاہیے اس طرح فارمیسی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو دواساز کمپنیاں وہاں کمپنیز کام کر رہے ہیں انس کے لیے بھی جابز موجود لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یورپی یونین کی نسبت یہاں ویجز قدر کم ہے لیکن ایک فائدہ آپ کو ضرور ہے کہ یہاں کیونکہ ایک ہزار سے آپ کو دو لیڑ ہزار یورو تک آپ کو تنخواہ ملتی ہے ویجز ہے مہانہ لیکن ایک تو ہے کہ محض ایک سال کے بعد ہی آپ کے لیے یورپ کے دروازے کھل جاتے ہیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے سمجھتو گئے ہوں گے آپ ویجزے کے لیے آپ کو پراہ راست لیتیوین کا سفارت خانہ نہیں کیونکہ محض کانسٹر کافس ہے وہ کراچی میں ہیں لیکن آپ جرمنی کے سفارت خانہ میں لیتیوین کے ویجزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں جہاں آپ کا انٹروی ہوتا ہے ویجزے کے لیے آپ کو پراہ راست لیتیوین کا سفارت خانہ نہیں کیونکہ یہاں کوئی لیتیوین کا سفارت خانہ نہیں محض کانسٹر کافس ہے وہ کراچی میں ہیں لیکن آپ جرمنی کے سفارت خانہ میں لیتیوین کے ویجزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں جہاں آپ کا انٹروی ہوتا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں آپ کی آن لائن ہم اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں جوبز کے لیے وہی ہم نے ایک اور کام کیا ہے کہ ہمارے مختلی اٹلی میں سریڈل میں نوروے میں اور بھی بہت سے ممالک میں یورپن ممالک میں دوست احباب موجود ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن سم ایچ آر اور وہاں مختلی کنسرن جو امپلیر ہے براہ راست اس تک پہنچ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ورک پرمیٹ ایشو کروایا جائے یا جوب آف راپ کو دروائی جائے جڑے رہیے اور میرا نمبر 0304-5177-115 پہ آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہم سے اپنا رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے اجازت و اسلام نمبر�ی